اب اگر پریشانی کے بعد توصل کیا جائے اور توصل کا نتیجہ نہ نکلے پھر توصل کیا جائے تو یہ خود عبادت ہے اور ایمان ان کو ظاہر کرتی ہے دعا پریشانی کے بعد دعا مانگی جائے تو یہ خود علامت ہے کہ ہم خداون تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہیں اور اگر اس کے بعد بھی دعا قبول نہ ہو پھر دعا مانگی جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علیم و حکیم مانتے ہیں کہ اس کی مسئلہ ہوتی تو قبول کر لیتا ہے نہیں کیا میں دوسری دعا مانگ رہا ہوں یہی وجہ ہے کیا ہے روایتوں میں کہ روز قیامت جب نام آئے آمال کھلے گا تو بعض مومنین پریشان ہوئے کہیں گے یہ اتنے اچھے آمال تو ہمارے نہیں ہیں یہ اتنی زیادہ نیکی ہیں کہاں سے آئی تو جواب ملے گا کہ وہ دعائیں جو تم نے مانگی تھی اور قبول نہیں ہوئیں یہ ان کے بدلے نیکیاں ہیں تو مومن یہ کہہ گا ہے کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو دعا خود ایک ٹریکٹیکلی عبادت ہے عمل ہے اور عقیدہ جھلکتا ہے کس صورت میں کہ ہم فقیر ہیں وہ غنی ہے ہم نہیں کر سکتے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اینن یہی جھلک نظر آتی ہے بلایت کی کب تبسل کی صورت میں کہ اسی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ رسول آر رسول کے بارے میں کہے کہ ان کے پاس جو طاقت ہے وہ ان کی اپنی ہے کوئی کہتا ہے سشیہ کوئی ایسا کہتا ہے کہ اللہ الگ تھا یہ پہلے سے الگ تھے نا ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے نول کو خلق فرمایا اللہ نے ان کو طاقت دی اللہ نے ان کو یہ مقام دیا پس جس طرح سے دعا کرنے کے بعد ایک عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ دعا کے بعد یہ عقیدہ نظر آتا ہے کہ خداون تارہ قادر ہے اور ہم فقیر ہیں اور والی من حکیم ہے اینن یہ جلوہ نظر آتا ہے توسل کے بعد تو یہ جان لیں کہ دعا کرنا ایک عبادت ہے اور اس کا ثواب ہے اور اس سے روح مضبوط ہوتی ہے اور اس سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے چاہے دعا قبول ہو یا نہ ہو اسی طریقے سے توسل میں ہیں اور اگر دعا قبول نہ ہو اور اس کے بعد دعا مانگی جائے تو یہ اور زیادہ روح کو نکھارتا ہے کہ ہم ابھی اللہ سبحانہ وتعالی سے غافل نہیں ہوئے ناراضی نہیں ہیں اس کو عادل مانتے ہیں علیم حکیم مانتے ہیں اور ناؤمید نہیں ہوئے کوئی گناہوں میں سے بترین گناہ ناؤمیدی ہے اینن یہی جھلک نظر آنی چاہیے کہ ہم رسول آل رسول سے نہ غافل ہوئے نہ ناؤمید ہوئے ہیں ان کی مسئلہت کی تبسل خبول ہوا ان کی مسئلہت ہوئی تو توسل نہیں خبول ہوا سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد جناب سیدہ سے اور ان ارواح مقدسہ سے چہاردہ معصومین اور جو ان سے ریلیٹڈ ہیں کوئی بھی توسل کرتا ہے نتیجہ نکلتا ہے روح کے اوپر ایک نکھار آتا ہے ایک واقعہ کہ جہران کے مشہور خطیب نے خود بیان کیا کہ جب وہ جرمنی گئے تو وہاں ان سے ملنے کے لیے ایک جرمن شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے گھر آپ مجلس سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو کیا آپ میرے گھر میں مجلس پڑھ دیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہاں لیکن میں پہلے بات کروں تو اس نے کہا کہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے ایک اور شروع کے دس دن ہے لیکن جو مسائب پڑھنے ہیں وہ حضرت فاطمہ کے پڑھنے ہیں بعد میں انہوں نے ظاہر ہے کہ سفارت خانے والوں کے ذریعے سے آئے تو انہوں نے پوچھا بھی کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا پروگرام تو پوچھا یہ کون ہے کہا کہ یہ ایک شیعہ ہوا ہے اور یہ اپنے گھر میں جو ہے وہ جو بھی آتا ہے ان کو بلاتا ہے مجلس کے لیے ہر سال پچھلے دو تین سال سے تو یہ اعتماد والا ہے جا سکتے ہیں تو کہنے لگے میں وہ گئے اور بہت ہی مالدار قسم کا آدمی تھا جب اس نے پھر تاقید کی کہ آپ کو جو فائنل ذکر کرنا ہے وہ حضرت فاطمہ کرنا ہے کہاں میں نہیں کہاں کہ وجہ کیا ہے یہ تو ایام محرم ہیں تو اس نے وجہ بتائی اور وہ آپ وجہ سمجھ سکتے ہیں یہاں کے حالات کو اور یہاں کے مالداروں کے پرابل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج بھی بات ہو رہی تھی کہ یورپ اور امریکہ کا جو مالدار شریف آدمی ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے اگر وہ اچھے خاندان کا ہے کیونکہ اگر وہ ناجائز تعلق رکھتا ہے تو وہ اس طفقے میں بھی ان کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے اور جو بچارہ شادی کرتا ہے تو ہاف اور ہاف کے چکر میں بچارہ خود ہی زیرو ہو جاتا ہے سب سے زیادہ پریشان بزنسمن اسے پتا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے گا تو یہی حال ظاہر ہے جرمانی کا بھی رکھیں تو بزنسمن تھا پڑی دیر میں اس نے شادی کی اور شادی کے پھر بعد بچہ ہوا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مسائلیاں ہیں کہ دونوں لیٹ ہیں اور بچہ ہوا ہے تو ایک بیٹی ہوئی تو کہتا ہے یہ جو بیٹی تھی نا یہ ہماری زندگی میں بالکل ایک بہار آ گئی تھی ہم دونوں کی زندگی کا مرکز یہ بیٹی تھی اب یہ پانچ چھ سال کی تقریب میں ساتھ پانچ چھ سال کی بچی تھی کہنے لگی ایک دم سے یہ پیلی پیلی ہونے لگی بہار سا ہونے لگا کمزور ہونے لگی اب ہم نے چیک اپ کر آیا تو پسا چلا تو کینسر ہے اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی جرمنی میں دکھایا انگلینڈ میں دکھایا اور ایک دو جگہ دکھایا آخر میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو برا مت ماننا اب اس بچے کو مزید عذیت نہ دو زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس کو گھر لے جاؤ گھر کا محول دو اب یہ دو تی سے زیادہ جینے والی نہیں ہے اس کا بیٹ روم ہو اس کے کھلونے ہو اس کی چیزیں ہو تو یہ گھر لے آئے ان کے ہاں ایک میڈ آتی تھی ایک میڈ آتی تھی جو ایرانی تھی اور بزرخ خاتون تھی اب ظاہر ہے یہ معاملات دس پندرہ دن میں بیس دن میں ہوئے ایک دم سے بڑھ گئے اب اس دوران وہ نہیں آئی یا ان سے نہیں ملی اب جب یہ ناؤمید ہو کے واپس آئے اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے سب کچھ یہ تو اس نے کہا کہ جب انہوں نے بتایا کہ ناؤمید ہیں سب کچھ ہو گیا انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر کا میں بھی بتاتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کیا تمہارے ایران میں بھی کوئی ایسے ڈاکٹر ہیں کہاں ہے نمبر بتاؤ مجھے اپائنمنٹ کا کیا ہوگا جاؤں وہاں تو اس نے کہا کہ نہ نمبر کی ضرورت ہے نہ اپائنمنٹ کی ضرورت ہے اس نے کہا یہ کیا باتیں ہیں میں نے بھولا آخر ٹکٹ چاہیے ہوگا جانا ہوگا کہا کہا کہ نہیں کہنے لگے صرف ایک کام کریں آپ ایک سو پینتیس دفعہ جو ہے اور کہا اس سے کہ بے شک اپنی زبان میں یا مولاتی یا فاطمہ تو اگیسینی اے میری سیدہ اے میری سردار اے جناب فاطمہ میری مدد فرمائے کہ جاؤں ایک کمرے میں پڑھو وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میں کمرے میں گیا اس نے مجھے اپنی تذبیح دی کہ اس پہ پڑھو تو وہ بھی ایک کمرے میں چلی گئی اس نے دعائیں شروع کر دی کہنے لگے تھوڑی دیر میں بچی جو میری سو رہی تھی ایک دم سے اس نے جو ہے وہ چیخنا شروع کیا کہ کہاں چلی گئیں کہاں چلی گئیں ہم لوگ دوڑ کے گئے تذبیح مکمل ہو چکی تھی تو کیا دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے بالکل صحیح سالم ہے دوڑ رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ بابا وہ کہاں گئی خاتون میں نے پوچھا کون کہا کہ ایک عورت آئی تھی اب یہ خاتون آئی تھی اور وہ کبھی اپنا ہاتھ اپنی پسلی پہ رکھتی تھی اور سہارے کے لیے دیوار پہ ہاتھ رکھتی تھی اور اس نے مجھے شفا دیئے اس نے کہا کہ اٹھو اور کہا کہ اپنی اس میٹ سے کہنا کہ جس کو یہ لوگ بی بی کہتے تھے وہ جو بزرگ خاتون تھی وہ ان سے کہتی تھی کہ میرا نام نہ لو مجھے بی بی کو اس سے کہنا کہ یہ جو تم کہہ رہی تھی کہ اے میری ماں اور یہ سیدہ تھی خاتون کہ میری عزت نہ چلی جائے مجھے شرمندہ نہ کر دینا تو اس سے کہنا کبھی بھی کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے تو اس وجہ سے میں ہر سال ایک مجلس رکھتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی لیکن مسائد میں میری خواہش ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کیوں سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد تو پھر میں توجہ دلاؤں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ رحمت للعالمین کے لیے بھی خیر کثیر ہیں وہ امام حسن امام حسین کی ماں ہیں لیکن اشرف الانبیاء نے ان کو اپنی ماں کہا ہے امو ابیہ وہ امام بھی نہیں ہیں اور نبی بھی نہیں ہیں لیکن جب تعرف ہوتا ہے ان کا تو اس صورت میں ہوتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہ و بعلوہ و بنوہ